آپ کو برائے راست لے چلتے شیخ رشید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور آپ نے آج اسلام آباد میں سیونتھ ہیوی نیو آج اسلام آباد میں آئی جی پرنسپل روڈ ہم نے دو سو پارک جناب وزیراعظم صاحب جب سے آپ نے چارج دیا ہے ان کا کسی ایک پارک کا کسی دن وزٹ کریں یہاں تو لائٹ نہیں جلتی تھی شام کو اسلام آباد میں دو سو چالیس میں سے دو سو پارکوں کو ہم نے بلکل ٹھیک کر دیا اور چار تاریخی پارک بھی بنانے جا رہے ہیں اور آج کوئی ناکہ نہیں ہے وزیراعظم صاحب اسلام آباد میں آدھ آدھ گھنٹہ لوگ مری جانے والے نتیہ گلی جانے والے بچوں سمیت گرمی میں تڑپتے تھے اور آپ کی طرف سے ہمیں بیس کاروں کی جو کہ ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ گاڑیاں وہ بھی مل گئی ہیں اس بجٹ میں کل بھی میں شوقت رین صاحب کے پاس گیا تھا کہ ہمیں فوراں نو سی دے دیا جائے اور آپ کی قیادت میں اس شہر کو ایک مثالی شہر بنائیں گے آج آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ آپ کی قیادت میں اسلام آباد میں ایک خواتین بزار کا بھی آپ سے افتتا کی درخواست کرنے والے ہیں تاکہ خواتین کا اپنا بزار اور اس شہر میں اپنی بزنس کریں اور اسلام آباد کو کرایا دے کے اپنے کاروبار کو چلائیں اور ڈبل ون ڈبل ٹو کی سروس کا بھی ہمیں میں آپ کا مشکور ہوں آپ کی فنانشل ٹیم کا مشکور ہوں ہمیں پیسے مل گئے ہیں این او سی کا میں پیشہ کر رہا ہوں آپ کو زحمت دیں گے ستر سال میں اس شہر میں ڈبل ون ڈبل ٹو نہیں کوئی حادثہ ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے اور شام کو ہم آپ کی ہدایت پر پچاسی سعودی سے آ رہے ہیں تئیس سو اسی ٹرکش کے ساتھ ہم نے نادرہ کے ساتھ مل کے ان کی ویریفکیشن کر لی ہے وہ پاکستانی ہے اور پہلا جہاز شام کو آ رہے ہیں وزیراعظم صاحب اللہ کو منظور ہوا ہے انشاءاللہ اللہ نیت دیکھتا ہے اللہ دل کے حال جانتا ہے وہ مقلب القلوب ہے اس خدا کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان کیا چاہتا ہے عمران خان کی وین دیوار سے پیشے دیکھنے کی صلاحیت ہے دیوار کے سامنے پڑھنے کی صلاحیت نہیں وہ سیاستان پھر جیلوں میں آپ نے ڈالے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اس ملک کو نوچا اس ملک کو آج اس مہنگائی کے دلدل میں پھیکا یہ انہی چوروں اور لوٹیروں کی وجہ سے یہ ملک آج اس دلدل میں پھسا ہے آپ مقدر کے سکندر ہیں انشاءاللہ تعالی کشمیر میں بھی آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں میرے مولا کو منظور ہوا اور اگر اللہ سبحانہ تعالی کو منظور ہوا پرائیم نیسٹر صاحب تو اگلی حکومت بھی آپ بنائیں گے میری دعا ہے پتہ نہیں میں زندہ ہوں اس وقت یا نہ ہوں لیکن میری دلی خواہش ہے کہ جتنی آپ محنت کرتے ہیں اس ملک میں جس طرح آپ غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد اس وقت سی ڈی اے کے عامر نے پیسے ہی میرا خیالہ سی ڈی اے کے پاس ہیں آپ پولیس بھی بچاری کہتی ہے کہ جو کوئی سی ڈی اے سے ہی کوئی پیسے دلا دو سارا دارہ یہ کہتا ہے انہوں نے بڑی ترقی کیا اس کی میرے لئے عزاز کی بات ہے کہ آج آپ اتنے اہم جو آئی جی پرنسپل روڈ ہے جو راول پنڈی اور اسلام آباد کو میں زیادہ لمبی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں سر پرائم منسٹر صاحب یہ ملک آپ کا مشکور ہے انشاءاللہ نبی کے صدقے میں آپ کو بھی ماں کی دعا ہے مجھے بھی ماں کی دعا ہے آپ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے بہت بہت شکریہ وزیر آزم عمران خانہ آپ کے تشریف اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب وزیر داخلہ شیخ رشید وزیر آزم کو بریف کر رہتے کہا دو سو چالیس میں سے دو سو پاکس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے آپ کی قیادت میں اسلام آباد کو تاریخی شہر بنائیں گے انہوں نے کہا کہ خواتین بازار کا بھی آدھ افتتاح کریں گے اس وقت وزیر آزم عمران خان سیج پر موجود ہیں اور وہ اب اس تقریب سے خطاب کریں گے شیخ رشید صاحب آپ کا شکریہ اچھے الفاظ کہے آپ نے آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کے لیے جو بڑی امپورٹنٹ سڑکیں سی ڈی اے نے ان کا گراؤنڈ بریکنگ کی اور جو آگے کرنے جا رہی ہیں میں سب سے پہلے تو سب کو ایک پرابلم بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ریلائزیں کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا مسئلہ سامنے آنے والا ہے اور آگے ہے انیس سو ساٹھ سے لے کے دوزار دس تک جتنا اسلام آباد میں گروت ہوئی تھی اتنی گروت دوزار دس سے لے کے دوزار بیس تک ہوئی ہے یعنی جس تیزی سے اسلام آباد بڑا ہے یہ اگر ہم نے یہ چینجز نہ کیے تو یہاں اسلام آباد میں لوگوں کے لیے ٹرافک پرابلمز آ رہے ہیں پولوشن پرابلمز آئیں گے ہمارے جو گرین ایریاز ہیں وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اتنی تیزی سے اربینائزیشن جو ہو رہی ہے اس کی بہت بڑے اثرات ہیں اور ابھی سے پلاننگ کرنی پڑے گی آگے کی اور یہ جو یہ تو سڑکیں آپ نے بڑا اچھا سی ڈی اے کو میں دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے ابھی سے دیکھا کہ بڑے بڑے ٹرافک پرابلمز آنے والے ہیں اسلام آباد میں تو یہ تو ادھر مدد کریں گی یہ تین سڑکیں لیکن آگے بھی بڑے مسئلے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو گرین کور کم ہوتا جا رہا ہے اسلام آباد کا یہ بیس سال میں جتنی جتنا درخت کم ہوئے ہیں اور جو جو کنسٹرکشن پھیلتی جا رہی ہے یہ پہلے تو یہ ماسٹر پلین جو پرانا تھا اس سے کئی وہ بالکل اپسلیٹ ہو چکا ہے تو ایک تو نیا ماسٹر پلین آپ نے لے کے آنا ہے اس کا کیونکہ وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام آباد کا ماسٹر پلین بنے ماسٹر پلین بن کے پھر اس کے بعد جو سیکنڈ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جو آپ کے گرین ایریاز ہیں ان کو ابھی سے بچانے کی کوشش کریں اور پھر جو آپ کے ایریاز ہیں جو جو خالی ایریاز ہیں سب کے اوپر فورسٹیشن کریں درخت و گائیں کیونکہ یہ جو اسلام آباد ایک موڈل سٹی بنی تھی اس کی سب سے بڑی چیز یہ تھی ایک تو اس کی لوکیشن ہے موسم اس کا اچھا ہے لیکن ایک یہ ہرا شہر تھا یہاں بارش ہوتی ہے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے لندن جتنی بارش ہوتی ہے اسلام آباد میں تقریباً چالیس انچ بارش آئے ہاں لیکن وہ اور بات ہے کہ ان کا سارا سال پھیل کے آتی ہے ہمارا زیادہ تر کانسلٹریٹڈ ہے برسات میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری یہ ہے کہ ابھی سے ایک گرین کور یہ جو اب برسات آ رہی ہے اس کے اندر ہم جو سارے پاکستان میں درخت اگا رہے ہیں اسلام آباد کی مثال بنی چاہیے کیونکہ اسلام آباد میں درخت سب سے آسانی سے اگتے ہیں آپ دبائی یا میڈلیز چلے جائیں تو وہاں ان کو ایک درخت اگانے پہ جتنی محنت کرنی پڑتی ہے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور اس کے مقابلے میں اسلام آباد میں سب سے آسانی سے درخت اگتے ہیں کیونکہ یہاں بارج زیادہ موسم مختلف ہے تو سب سے پہلے ماسٹر پلان اس کے بعد اپنے گرین ایریاز بچانے ہیں اس کے بعد جو ایریاز خالی ہیں ان کے اوپر فورسٹیشن کر لی ہیں پھر ابھی صرف ٹرافک پرابلمز کا دیکھنا ہے کہ کیا کس طرح کے ٹرافک پرابلمز ہیں پھر قبضہ گروپز یہاں بہت بڑا کیونکہ زمین کی قیمت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں قبضہ گروپ آپریٹ کرتے ہیں اور میں نے آئی جی صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں قبضہ گروپ کم نہیں ہو رہا ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ جاتے ہیں ان کو وہ پکڑتے ہیں قبضہ گروپ کو وہ جاتے ہیں عدالت میں اور پھر ان کو بیل ہو جاتی ہے وہ پھر باہر آ جاتے ہیں تو کوئی ڈیٹرینٹ ہی نہیں ہے یعنی کسی کو خوف نہیں ہے اس میں پیسہ اتنا زیادہ ہے اور جو سزا ہے وہ اتنی اتنی کم ہے کہ وہ کسی کو اس کی فکر نہیں